خادیان آتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ بٹالہ پاسی ہے دور دور سے زمین کے کناروں سے حضرت مسیح مہدہ علیہ السلام کے شدائی یا تو نا من کل فج نمیق و یا تو کم ان کل فج نمیق کا مذہب بنے ہوئے چوک در جوک کھیچے چلے آ رہے ہیں ہم بٹالے سے مولین محمد حسین صاحب کا حال تو معلوم کریں کہ ان کا نام و نشان وہاں ہے بھی کہ نہیں جنہوں نے خادیان کا نام و نشان مٹانے کے لیے اپنی زندگی مٹا رکھی تھی آج ان کا نام لیوہ کوئی بٹالہ میں موجود ہے کہ نہیں چنانچہ اس غرض سے کے لیے میں نے عزیزم حادی علی کو یہاں کی کچھ مقامی دوستوں کے ساتھ خاص طور پر بٹالے بھیجوایا کہ سارے بٹالے میں پھر کر ذاتی طور پر لوگوں سے مل کر عوام سے بھی ملیں اور بڑے آدمیوں سے بھی ملیں اور معین طور پر سوال کریں کہ کیا آپ کسی صاحب کو جن کا نام مولوی محمد حسین بٹالوی تھا جانتے ہیں آپ نے کبھی ان کا نام سنا آپ کو کچھ واقفیت ہے کہ ان کا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں مخالفت کا کیا حال تھا یا ان کا جماعت کے معاملے میں کیا رویہ تھا اس قسم کے سوالات کر کے ان سے پتہ کریں سارا دن بٹالے پھرتے رہے لیکن کسی ایک شخص کو بھی خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مولوی محمد حسین کے نام کا پتہ نہیں تھا اور ایک بھی نہیں تھا جسے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا نام نہ آتا آخر جب آخر جب زندوں میں ان کا نام تلاش کرنے میں یہ ناکام رہے اور مایوس ہو گئے تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ مولوی محمد حسین کے قبرستان جا کر وہاں کتوے پر ان کا نام پڑھا جائے چنانچہ جب قبرستان کی تلاش کی گئی تو اس قبرستان کا کوئی وجود کہیں دکھائی نہ دیا گوئے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا اس تلخ حقیقت کو جاننے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا ایک عظیم نشان ہے یہ اس دفتر پہنچے جہاں تمام قبرستانوں اور مساجد اور مندروں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے یعنی وقف کا دفتر اس کے سربراہ سے ملے اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں زندوں میں تو محمد حسین صاحب بٹالوی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا ہم اس قبرستان کی تلاش میں ہیں جس میں مولی صاحب دفن تھے انہوں نے اپنا سارا ریکارڈ دیکھا انہوں نے کہا نہ وہ قبرستان آج صفحہ ہستی پر موجود ہے نہ ہمارے ریکارڈ میں اس کا ذکر موجود ہے کتنا عزیم الشان خدا تعالیٰ کے ذرست عبرت کا نشان ہے آج آپ جو دنیا بھر سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے شدائی اور صداقت کے گواہ بن کر یہاں پہنچے ہیں آپ سب گواہ ہیں کہ مسیح مہود سچے تھے اور آپ کے مخالفین جھوٹے تھے محمد 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 رسول اللہ